برطانیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باہجاب مسلمان خاتون رافیہ ارشد جج کے عہدے پر فائز ہو گئیں جج کے عہدے کے ساتھ ساتھ جلد ہی میڈ لینڈ میں ڈیپٹی اٹارنی جنرل کا عہدہ بھی سنبھالنے والی چالیس سالہ رافیہ ارشد پاکستانی نیزاد ہیں جو برطانیہ کے شہر لیرز میں پیدا ہوئیں رافیہ نے ایک جگہ انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ گیارہ سال کی عمر میں جج بننے کا خواب دیکھا تھا لاو کالج کے انٹرویو کے وقت اہل خانہ نے ہجاب اتارنے کو کہا لیکن میں نے انکار کر دیا میرے عزیزو اکارب نے کہا کہ ہجاب پہننے سے کامیابی کے امکان کم ہو جائیں گے میں نے اس وقت بھی ہجاب ترک نہیں کیا شروع میں خوف بھی تھا کہ میرے ہجاب پہننے اور ابائی تعلق پاکستان سے ہونے کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی بھی بعض دفعہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ نظام کے اندر امتیازی سلوک کے حوالے سے خامیاں موجود ہیں اور یہ بلکل آسان نہیں تھا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میں کئی سالوں سے محنت کر رہی تھی انہوں نے مسلمان نوجوانوں کی حوصلہ فضائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوان مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ جس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں مختلف نظریات اور سوچ رکھنے والے افراد کے مسائل کو بھی سنا جائے کیونکہ یہ معاشرے کی مسلمان حواتین کے لیے بہت اہم ہے ہجاب کے حوالے سے پوچھنے پر رافیہ کا کہنا تھا کہ زندگی کے متدد مقامات پر انہیں ہجاب جاری رکھنے کے لیے جنگ لڑنا پڑی ہجاب کرنا یہاں اتنا آسان نہیں مجھے کوٹ میں کئی بار امتیازی سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر میں اس کے لیے کئی سالوں سے جدو جہد کر رہی ہوں لندن میں دوہزار دو میں تربیت حاصل کرنے کے بعد دوہزار چار میں سینٹ میری فیملی لاو چیمبر میں شامل ہوئی تھی اور پچھلے پندرہ سالوں سے بچوں سے متعلق قانون جبری شادی، ہواتین کے مسائل اور اسلامی قوانین سے متعلق پریکٹس کر رہی ہیں رافعہ ارشد تین بچوں کی ماں ہیں اور ایک کتاب کی مصنفہ بھی ہیں